ہر دعا کو قبول فرمائے گا اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ رات کی بچی ہوئی روٹی پھینکنے سے گھر میں کون سا عذاب آتا ہے اور بچی ہوئی روٹیوں کو کھانے سے گھر میں کون سی برکت آتی ہے دوستو ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دستِ عدب کو جوڑ کر گڑ گڑا کر عرض کرنے لگی یا حضرت علی میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت اور طاقت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ تعالی کی عبادت کر سکوں مجھے آپ کوئی ایسا آسان سا عمل بتائیں جس کو کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں میری دعائیں پوری ہو جائیں پس اتنا سننا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت تم اپنے گھر میں جو بھی کام کرو تو اللہ تعالی کو یاد کر کے پوری سچائی کے ساتھ کیا کرو جب بھی کسی سے گفتگو کرو محبت و احترام سے کیا کرو تمہارا یہ ہے عمل بھی ایک عجیب عبادت ہے اس کے ساتھ ساتھ تم جب بھی آٹا گوننے بیٹھو تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ تعالی سے یہ کہو کہ اے اللہ تُو نے اپنی اس بندی کو یاد کیا تُو نے مجھ کو رزق پہنچایا رزق پکانے کی طاقت تُو نے مجھے عطا کی اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے میری دعاوں کو قبول فرما اے عورت یاد رکھنا جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اس وقت اللہ تعالی سے مانگی گئی دعا کو اللہ تعالی کبھی بھی رد نہیں کرتا دوستو اس کے بعد اس عورت نے پھر پوچھا یا حضرت علی زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے تو یہاں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا اے عورت یاد رکھنا اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بددعا ہی ہے یہ سن کر وہ عورت حیرت سے پوچھنے لگی یا علی رزق کی بددعا وہ کیسے تو یہاں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عورت جب انسان بچے ہوئے خانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کا رزق زمین میں پیرو تلے کچھلا جاتا ہے تو اس وقت وہ رزق اللہ تعالی سے فریاد کرتا ہے اے اللہ تو نے مجھے انسان کے لئے پیدا تو کیا لیکن انسان میری قدر سے بے واقف ہو کر مجھے پیرو تلے کچھر رہا ہے اس لئے اے عورت یاد رکھنا جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹیوں بھی کھا لیا کرو یا پھر اتنا ہی کھانا اٹھایا کرو جس کو تم آخر تک ختم کر سکو کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لئے شفا بن جاتی ہے لیکن اگر چلتے وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ زمین پر روٹی پڑی ہوئی ہے اور کچھلی جا رہی ہے تو پھر وہ روٹی اس کے لئے بددعا ہی کرتی ہے اس لئے اے عورت جب بھی زمین پر گری ہوئی روٹی دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس روٹی کو اٹھا لو اور پھر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں پر وہ پیرو تلے نہ کچھلی جائے اور دوسری اللہ کی مخلوقات اسے آرام سے کھا سکے اے عورت اس عمل سے اللہ تعالیٰ کا رزق تمہارے لئے دعائیں کرے گا اور رزق کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا دوستو اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے باہر رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر پھینک رہا تھا اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس شخص کو دیکھ لیا تو آپ اس شخص سے کے قریب گئے اور فرمانے لگے اے شخص یاد رکھنا رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ کا نور برستا ہے رات کی بچی ہوئی روٹی میں برکت اور خوشحالی کی زمانت ہوتی ہے یہ سن کر وہ شخص ارض کرنے لگا یا علی وہ کیسے تو آپ نے فرمایا اے شخص جب انسان اپنے سامنے خانے کے لئے روٹی رکھتا ہے تو وہ روٹی خوشی سے اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا اور آج تیرا بندہ جسے تو نے اشرف المخلوقات کہا ہے وہ مجھے کھا رہا ہے لیکن افسوس جب انسان کچھ روٹی کھانے کے بعد کچھ روٹی کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ روٹی پوری رات گمزدہ ہوتی ہے اور اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا اس کے بعد یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنے فریشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس روٹی پر نور برساتے رہو جس نے بھی اس کو ٹھکرایا ہے اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لو اور جو کوئی اس بچی ہوئی روٹی کو صبح اٹھ کر کھائے گا تو ایسا شخص خوب برکت اور رحمت پائے گا کیونکہ یہ شخص میں نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے رات کی بچی ہوئی روٹیوں پر اللہ کا نور برستا ہے اس لیے دوستو کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر نہ پھینکا جائے بلکہ صبح ان کو غرم کر کے کھا لیا جائے آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی اتنی فراوانی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کی نوشکری بھی کی جاتی ہے اور اسی طرح رزق کی ناقدری بھی تو حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی اور وسط ہے ہم اتنے ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہم اللہ تعالیٰ کے فرائض پر پورے نہیں اتر دے اگر ہم اپنے گھر میں نظر دڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے ایک وقت کی روٹی بچ جائے تو اس کو دوسروں وقت میں کھانا کسی کو گوارہ نہیں اور یہ بچی ہوئی روٹی بعض لوگ تو سنبھال کر چھان بڑے والے کو دے دیتے ہیں لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو کورے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں جو کہ رزق کی سخت تو بیت بھی ہے حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے البتہ اس بات کا خیار رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی کھانے کے حوالے سے حضرت امہ حانی فرماتی ہیں میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے میں نے کہا نہیں البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے آپ نے فرمایا اسے لے آؤ وہ گھر کبھی گریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باسی روٹی سرکے کے ساتھ تناول فرمائی اس بات میں کوئی شک نہیں وہ دور گربت کو اپنے لیے چنا تھا حضرت ساحل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جوہ کی روٹی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پکاتے تھے تو فرمایا آٹے میں پھونک مار دیا کرتے تھے جو موٹے موٹے تنکے ہوں وہ وہ اس کو پھونک لیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد روٹی بنا لیا کرتے تھے حضرت یہ دونوں حضرات بھی حضرت ابو بکر صدی اور حضرت عمر جوہ کی روٹی کو بینہ چھانے کھایا کرتے تھے آٹا چھنا ہوا نہیں ہوتا تھا خسائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم میں ہے کہ آج کل گہو کی روٹی بھی بغیر چھننے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے حالان کہ بغیر چھننے آٹے کی روٹی جلد حضم ہوتی ہے گہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کے اہل ایال کو مسلسل تین دن گہو کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آئی یہاں تاک کہ دنیا سے جانے کا وقت آگیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے گھر میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ تین دن روز کھانا ہو فاقہ ہوتا تھا بہرحال آج کل کے رواج میں آٹا چھنہ سنت کا ثواب ہمیں مل جائے یہ تھی آج کی معلومات ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیرے ضرور کیجئے